الحمدللہ آج بڑے عرصہ کے بعد خان صاحب کے خواہش کے مطاوق الحمدللہ جلسہ سے پہلے آج بڑا جلسہ منقض ہوئی گیا انشاءاللہ تعالیٰ کال سنگجانی کے مقام پہ اسلامباد کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ منقض ہوگا سب سے پہلے میں انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دیر سہی سہی لیکن فائنلی کامن سنس فریویل ہو گیا اور جو بھی اوامل تھے فائنلی ہمیں ایک نوسی مل گیا کیونکہ ہم قانون اور اہین کے مطابق اپنا بنیادی حق استعمال کرتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم یہ جلسہ اسلامباد کے مقام پہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلسہ فرامن ہوگا یہ صرف جلسہ ہوگا یہاں سے کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا یہاں درنا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس منگائی کے خلاب اس لا قانونیت کے خلاب یہ نائنسابیوں کے خلاب جبری گمشدگیوں کے خلاب انشاءاللہ تعالیٰ حقیقی ازادی کے لیے کل پہلا قطرہ اس جلسے سے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب آج آپ کی ازادی کی خاطر جیل میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جیل میں رہنا آخر کال رنگ آئے گا انشاءاللہ ہمارا جلسہ ہوگا فرامن ہوگا آپ کی امام کی ازادی کے لیے ہوگا جمہوریت کے لیے ہوگا اس مستق ملک استحکام کے لیے ہوگا عدلیہ کے لیے ازادی کے لیے ہوگا ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ عدلیہ کے ازادی بہت ضروری ہے جیجز کو کوئی ایکسٹنشن دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے عمرے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ٹینیور پوسٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے جب حقیقی ازادی آئے گی انشاءاللہ جمہوریت مضبوط ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ ازاد ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سامنے آپ سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ خلق خدا ہے آپ کی آواز کا انشاءاللہ تعالیٰ سنا جائے گا انشاءاللہ الحمدللہ جلدے سے بہت مطمئنے بہت خوش ہے جو عوام کا جتنا جوش و خروش آج ہے میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ جلسہ سے پہلے جلسہ ہوگا وہ آج کا دن ثابت کر رہے ہیں جتنے خوشی کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں اس کے مثال نہیں ملتی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا کل جلسہ ہوگا جلسہ شروع ہو چکا ہے لوگوں کا آنا شروع ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل جلسہ ہوگا جلسہ ہوگا انشاءاللہ اپنے اتحادیوں کو کس کس کو مدعو کر رہے ہیں کیا وہ صرف دعوت دی جائے گی یہ جو جلسہ ہے یہ ہمارے اتحادیوں ہوئی کا جلسہ ہے اتحادی ہمارے ساتھ ہوں گے ان کے تصویرے بھی ساتھ ہوں گی اس میں انشاءاللہ علامہ ناصر صاحب ہوں گے اس میں محمود خان اچھ اگزید صاحب ہوں گے اس میں بین پی کے جو نیشنل پارٹی ان کا نمائندہ بھی شامل ہوگا انشاءاللہ مینگل صاحب کا سارے لوگ اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ وہ تو ساتھ ہے سنی تو ساتھ ہاں سنی اتحاد میں نے کہہ دیا سنی اتحاد کا انسل ہے اس میں وعدت انسلیمین ہے سارے ہوں گے میں نے ان کے دیکھیں آج جلسی کی وجہ سے اور ان کے کچھ چیزوں کی وجہ سے میں جیل نہیں جا سکا تھا انشاءاللہ منڈے والے دن خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی پھر اس پر ان سے بات کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ سٹیٹمنٹ دیں گے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو آفس بیرر ہے ان کے اپوائنمنٹ کا ایشیو ہو ان کے نامینیشن کا ایشیو ہو ان کے ریزگنیشن کا ایشیو ہو یہ نہ ٹی وی پہ آنا چاہیے نہ یہ سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے یہ سارے ہمارے انٹرنل معاملات ہیں عمر صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی بھی ہمارے کچھ کنٹینر لے کے گئے ہیں ہمارے دو بندوں کو بھی پولیس والے لے کے گئے ہیں میری ان سے درخواست ہوگی جب اتنا سارا کچھ ہوا ہے آخر وقت میں آسانی ہونا چاہیے ہمارے کنٹینروں کو بھی آنے دے ہمارے ان بندوں کو دو بندوں کو بھی آنے دے اور پولیس کا باہر ہونا سیکیورٹی پرپس کے لیے ہیں تو ہم اس کو بدنیت ہی نہیں سمجھتے امید انشاءاللہ کامن سنس پریویل کرے گا اور کل جلسے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اور ہر آپ نے دیکھا ہوا جمع غفیر اس وقت بھی موجود ہے انشاءاللہ اور یہ بہت فرامن جلسہ ہوگا اور یہ صرف جلسہ ہوگا بار بار ریجیکٹ ہوتے ہیں کسی خواہش ہے وہ مصطفی ہوں نہیں یہ انٹرنل معامل ہے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے آپ کی خواہشتہ نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ریلی یا کوئی اتجاج درنا نہیں ہوگا اس سے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے یا وہ لوگ جو اجازت نہیں دے رہے تھے وہ آپ کے درنے یا آگے مومنٹ سے پریشان تھے اس لیے آپ نے انہیں گارنٹی دیئے نہیں دیکھو ہم نے پہلے دن سے یہی کہا تھا ہمارا کوئی بھی جلسہ پر ہم کرتے ہیں تو ہم نے صرف جلسہ کرنا ہوتا ہے ہم جلسہ کرتے ہیں ہم نے کوئی درنے کا نہیں کہا ہے نہ اب نہ پہلے دیکھو کل ہمارا دو بجے انشاءاللہ یہاں جلسہ ہوگا دو بجے جلسہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ہم کوشش کرنے زیادہ کہ ہم مغرب تک اس کو وائنڈ اپ کرائے لیکن اگر گھنٹہ دو گھنٹے سات آٹھ بجے تک پہن جاتا ہے وہ بھی ممکن ہے لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ جو اس کے وقت میں ہم وائنڈ اپ کر لیں جتنی کیسے ہم نے خوابی میں کیا ہے یا سوات میں کیا ابتدائش کا ہوتا ہے آگے آگے دیکھئے نہیں انشاءاللہ تصادم نہیں ہوگا ہم مشینری جو ہیں راستے پر کچھ ایسی چیزیں ہو جائتی گاڑی خراب ہو جاتی ہے کوئی ٹرک کوئی ولٹ گیا ہو اس قسم کے چیزوں کے لیے ہم نے وہ رکھنے احتیاطی تطابیر کرنے پہلے اس کے خلاف کرے تو اس کے بعد دیکھیں جہاں تک وہ ریفرنس کا تعلق ہے وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو آئی ہے اس کی لائٹ میں جہاں تک تو شخانہ ٹو کا تک وہ ہے تعلق ہے تو شخانہ ٹو چل نہیں سکتا کیونکہ اس میں پچاس کروڑ سے کم کی الگیشن ہے جہاں تک القادر کا ہے تو القادر میں یہ لکھا گیا تھا اس لا میں یہ تھا کہ کیابنٹ کے جو ڈیسیجنیں وہ ایمیون ہیں اور اگر اس میں یہی لکھا تھا کہ اگر کیابنٹ کی ڈیسیجن ہے تو وہ نیم نہیں دیکھ سکتی اور اگر کوئی ڈیسیجن میں وہ پاور کیا گیا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک پرسنل گین کسی نے نہ لیا ہو اور ہمارا یہ الحمدللہ اس کیس میں پرسیکوشن کے گواہو نے ایڈمٹ کیا تھا کہ اس میں کوئی پرسنل گین نہیں ہے اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہے نہیں انشاءاللہ جلسہ ہمارا کل ہوگا ہمارے لوگ آجائے انشاءاللہ نہیں انشاءاللہ تصادم نہیں ہوگا وہ ہم مشینری جو آئے ہم سن ٹائم راستے پر کچھ ایسی چیزیں ہو جائتی گاڑی خراب ہو جاتی ہے کوئی ٹرک کوئی ولٹ گیا ہو اس قسم کے چیزوں کے لیے ہم نے وہ رکھنے احتیاطی تدابیر کرنے اچھا ایک نائب ریفرنس کے حوالے سے بڑا ضروری سوال ہے دیکھیں جہاں تک وہ ریفرنس کا تعلق ہے وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو آئی ہے اس کی لائٹ میں جہاں تک تو شخانہ ٹو کا تک تعلق ہے تو شخانہ ٹو چل نہیں سکتا کیونکہ اس میں پچاس کروڑ سے کم کی الگیشن ہے جہاں تک القادر کا ہے تو القادر میں یہ لکھا گیا تھا اس لا میں یہ تھا کہ کابنٹ کے جو ڈیسیجن ہیں وہ ایمیون ہیں اور اگر اس میں یہی لکھا تھا کہ اگر کابنٹ کے ڈیسیجن ہیں تو وہ نیم نہیں دیکھ سکتی اور اگر کوئی ڈیسیجن میں وہ میسیوز اپتارٹی کا پاوری ایلیگیشن میں کیا گیا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک پرسنل گین کسی نے نہ لیا ہو اور ہمارا یہ الحمدللہ اس کیس میں پرسیکوشن کے گواہو نے ایڈمٹ کیا تھا کہ اس میں کوئی پرسنل گین نہیں ہے اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہے نہیں انشاءاللہ جلسہ ہمارا کل ہوگا ہمارے لوگ آجے انشاءاللہ جلسہ ہمارے لوگ آجے انشاءاللہ انشاءاللہ